سواگت ہے دوستو آپ سبھی کیا ایک بائی فیس سے ٹیکنیکل دیفیانگ چینل پر دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ریال میتھری حالی میں لانچ کیا گیا جس کی پہلی سیل ختم ہو چکی ہے اور بارہ مارچ کو اس کے دوسری سیل سرو ہونے والی ہے لیکن دوستو اگر آپ نے یہ فون ابھی تک نہیں لیا ہے اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریڈی نوٹ سیل پرو لے تو آپ بے فکر ہو کے لیجی اگر آپ کا بجھٹ اتنا ہے لیکن اگر آپ آٹھ چاہر نو سنیان میرے اگر آپ کا بجھٹ کم ہے تو آپ ریال میتھری کے لیے بے فکر ہو کے جا سکتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں کچھ ایسی پہلو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس فون کے ایسی سپیسیفیکیسن کے بارے میں بتائیں گے جسے آپ سننے کے بعد آپ نشی طور پر سے اس فون کو لینا چاہیں گے حالانکہ اس میں تھوڑی بہت کمیاں بھی ہے لیکن بہت ساری چیزیں یہاں پہ اٹھ چاہر نو سنیان میرے روپے میں مارکٹ کو جس طرح سے یہ کمپٹیٹی بنا دیا ہے ریال می نے بات کرتے ہیں یہاں پہ اگر فیسلیٹیز کی پروسیسر کی یا پھر بلٹ کوالیٹی کی یا پھر جو بھی ڈیسائن کی ہو اور اتنے کم دامیں تو یہ کل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی کمپٹیٹی مارکٹ ہونے والی آنے والے دنوں میں تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں کچھ اس کے امپورٹن ٹاپکس کے بارے میں دوستو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فون جو ہے ایک بہت ہی اچھی ایک بہت ہی اچھی فیسلیٹی ہے جس کے بارے میں آپ کو سائد ابھی تک نہیں بتایا ہوگا لیکن میں اس ویڈیو میں جرور بتاؤں گا تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکسن والے گھنٹی کو دبا لیچے تعلقی آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹس آپ کو ملتا رہے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں یہاں پہ کچھ اس کے ہائلائٹس کی اگر بات کرو تو یہ فون جو ہے 6.22 ڈیو پلس ڈسپلی کے ساتھ آتی ہے حالانکہ ڈیو پلس ڈسپلی ہے فول ڈسپلی نہیں ہے یہ تھوڑی دکھ کی بات ہے لیکن 8,999 روپے میں ہم جان تو نہیں لے سکتے کمپنی کے تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں 8,999 روپے میں آپ کو ڈیو پلس ڈسپلی دے رہی ہے بیٹری بیٹ اپ اچھا مل جائے گا 430 ایمچ کی ایسے ہی بیٹری ہے اور ڈیو پلس ڈسپلی ہے تو بیٹری بیٹ اپ کے بارے میں تو آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے اگر ہم 3.32 ڈیو پلس ڈیو پلس ڈسپلی ہے تو وہ پر آجاتی 8,999 روپے میں جو کی کافی کم ہے اگر ہم مارکیٹ کے ابھی تک کی ستھیتی کو دیکھیں تو دوستو کیمرے کی بات کریں تو 13MP اور 13MP کا یعنی دونوں کیمرے آپ کا جو ہے فرنٹ اور بیک دونوں تیرہ میگا پکشل کا ہے یہاں پر پکچر کوالیٹی جو ہے اس فون کی اگر آپ لیتے ہو تو کہیں نہ کہیں ریڈمی نوٹ 7 کو بیٹ کر جاتی ہے اگر اس کیمرے فرنٹ کیمرے کی بات کریں تو ریئر کیمرہ اتنا بیٹر نہیں ہے لیکن فرنٹ کیمرہ اس کا کہیں نہ کہیں بہت معاملوں میں یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ریڈمی نوٹ 7 کو بیٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے جو ہے آپ اس لحاظ سے ہی فون کو آپ لے سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں اگر اس کے سلوٹ کی تو یہاں پہ ٹریپل سلوٹ تو دیے جا رہے ہیں لیکن سانس ساتھ پروسیسر جو ہے میڈیا ٹیک کا ہیلیو پیس سیبینٹی جو کی اے آئی پروسیسر ہے یعنی اے آئی کے سارے فیچر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں فنگر پیٹ سنسر ہے فیرس ان لوگ کا فیچر ہے جو کی بیسیکلی آج کے سارے فون میں ہوتے ہیں لیکن دوستے ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فون آپ کو کیو لینا چاہیے دوستو سب سے پہلی بات کی یہ فون جو ہے ریالمی 3 وہ کلر اس کے لیٹریسٹ ورزن سکس پہ کام کرتی ہے یعنی کلر اس سکس پہ ورک کرتی ہے جو کی انڈوائیڈ پائی پہ بیسٹ ہے اور دوسری بات کی یہ فون جو آتا ہے وہ فیکٹری ان لوگڈ ہے بوٹ لوڈر جی ہاں دوستو آل ریڈی اس کا بوٹ لوڈر جو ہے ان لوگڈ ہے یعنی کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے اس میں ڈیولپمنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ٹارگیٹ بھی یہاں پہ ریالمی نے اسی بات کو کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ ڈکلیئر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ آسانی سے اپنے فون کو روٹ کر پائیں گے چونکہ یہ آلریڈی ان لوگڈ ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے یعنی کہ آنے والے دنوں میں کافی کسٹم رومز دیکھنے کو ملیں گے کسٹم ریکاوری آئیں گے اس فون کے لیے تو کہیں نہ کہیں آپ کا یہ جو ہے آپ پیسہ وصول ڈیل ہے اگر آپ لینا چاہتے ہو تو کہیں سے بھی مجھے ریالمی نے کوئی پیسہ نہیں دیا میں کچھ اس کا پروموشن کر رہا ہوں آپ کو میں اپنے اوپینین دے رہا ہوں اور یہاں پہ کہیں سے بھی آپ کو نقصان ہونے والے نہیں اس رینج میں اگر آپ اس فون کو لیتی ہیں تو لیٹسٹ انڈوائز برزن ہے آپ کا پروسیسر بھی چیز ہے بیٹری بیالی سو تیس ایمچ کی جو بہت بڑی بیٹری کہی جا سکتی ہے وہیں پہ اگر ہم بات کریں ٹریپل سلوٹس مل رہی ہے تین جو بیتیس جو بی کا بریانٹ ہے آخر کیا کچھ نہیں اس فون میں بس ایک کمی تھوڑی سے لگ رہی ہے کہ یہ ایس ڈی پلس ڈسپلی ہے تو پھول ایس ڈی ڈسپلی بھی تو آپ کو 9999 میں پروائیڈ کرا رہی ہے ریڈمی نوٹ 7 تو کہیں نہ کہیں یہ فون بیٹ کر رہی ہے ریڈمی نوٹ 7 کو اور ایک ہزار روپیہ بھی آپ کا بچہ ہے اگر ہم بات کریں ریڈمی کے طرف سے یہاں پہ دس ریڈن بتائے گئے ہیں کہ آپ کو فون یہ کیوں لینا چاہیے اور یہ بات صحیح بھی ہے یہاں پہ سب سے پہلی بات انہوں نے بتایا ہے سپر فاسٹ آپ کو ہیلیو پی سیونٹی پروسیسر مل جاتا ہے تو یہ بات تو صحیح ہے چونکہ 9000 کے نیچے میں آپ کو ایسی پروسیسر کوئی کمپنی پروائیڈ نہیں کرتی ہے وہیں پہ دوسرا ہے انہوں نے بھی ڈیزن بتایا ہے کہ ٹریپل سیم سلوٹ ہے تو یہاں پہ ٹریپل سیم سلوٹ حالانکہ لگ بھگ فون میں آ رہے ہیں لیکن بہت میں ہیبیڈ سلوٹ بھی آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے آپ کو فون لینے کا 4230 ایمیس کی بڑی بیٹری ہے یہ ایک بہت بڑا کارن ہے کیونکہ آپ اگر گیمنگ کے دیوانے ہیں تو گیمنگ کے لیے آپ کا جو ہے آپ تھک سکتے ہیں لیکن بیٹری آپ کا سپورٹ کرتے رہے گئے اگر ہم دوسری چوتھی بات یہاں پہ جو ریل میں نے بتایا ہے چوتھی بات چوتھا کارن اس کا کیا اب کیوں یہ فون آپ کو لیں چاہیے اس کے بیلڈ کوالیٹی اور ڈیزائن کو لے ڈیزائن جو ہی یونی بڈی ڈیزائن ہے یہ کافی بہترین ڈیزائن ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے پانس باری جنہوں نے بتایا کہ نائٹ اسکیپ ہے جو کہ اگر آپ آن آف کرتے ہو تو پکچر کوالیٹی میں کافی چنجز دیکھنے کو مل جاتی ہے وہیں پہ اگر ہم بات کر لیں کروما بوشٹ کی کروما بوشٹ کا بھی یہاں پہ فیچر آپ کو مل جاتا ہے وہیں پہ چھتی بات انہوں نے بتایا ہے کہ نمبر ون کوالیٹی سمارٹ فن جی ہیں دوستو اتنے کم سمیہ میں مارکٹ سے نائن پرسنٹ کے لگ بھگ ان کا جو ہے ہو چکا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے نمبر ون کا کوالیٹی سمارٹ فن کہا جا سکتا ہے حالانکہ ریڈ می جو ہے کافی دنوں سے ہے تو اس انصاف سے اگر دیکھیں تو ریال می پہلے پائیدان پہ ہے اگلی انہوں نے بات بتایا ساتمہ ریجن بتایا کہ آپ کلر اس سکس پائنٹ زیرو کا لیٹیس ورزن لے رہے ہو جو کہ انڈوائیڈ پائی پہ بیسٹ ہے تو یہ بھی ایک بہت بہت بری بات ہے یہاں پہ گوگل لنس کا سپورٹ دیا گیا ہے آگری کمپنی کے طرف سے حالانکہ ریول می کا یہ پہلا اسمارٹ فون ہے جس میں گوگل لنس کا سپورٹ دیا گیا ہے اس سے پہلے جتنے بھی فون سے جس میں نہ ہی گوگل لنس کے آپڈیٹ آنے والے ہیں نہ ہی آپ کو ملیں گے تو یہ بھی ایک بہت بری بات ہے یہاں پہ camera to api کو already enabled کیا ہے company نے یعنی کہ آپ اس پہ google camera آسانی سے run کرا سکتے ہیں کوئی پریشانی نے یہ بنا root کیے ہوئے اور دسمی جو سب سے بری بات ہے وہ bootloader unlocked ہے یعنی کہ company نے declare کہ آپ root access کر سکتے اپنے phone کو آسانی سے custom firmware جو ہے اس میں flash کر سکتے تو یہ تھی دس بری چیزیں جو کہ company کے طرف سے بتائی گئی ہے اور اس میں کہیں سے دو رائے نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور آپ کو یہ phone لینا چاہیے تو دوستو ویڈیو تھوڑا لمبا ہو چکا ہے بات کو یہیں پہ سماپت کرتے ہیں آگے آپ کی مرجی کونسا phone لیں گے لیکن اگر آپ کا budget کم ہے تو بے فکر ہو کر real me3 کے لیے جا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں thank you